پردیش میں تیز بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا جہاں بتایا جا رہا ہے کہ گناہ ساغر سمیت ساتھ زلوں میں الٹ جاری کیا گیا شہڑول انوپور منڈلا میں تیز بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا یہ الٹ جاری کیا گیا اگلے چوبیس گھنٹی تیز بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اس وقتی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس میں جانکاری مل رہی ہے کہ شہڑول انوپور سمیت گناہ ساغر میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اس کے لیے الٹ بھی موسم و بھاگ میں جاری کر دیا ہے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں واسو کیا جانکاری مل پا رہی ہے کیا الٹ جاری کیا گیا ہے موسم و بھاگ کی طرف سے آپ بلکل دیکھیں مدبریش میں لگاتار جو مجبوط مونسونی سسٹمز بنی ہوئے تھے جس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ دس پندر دن لگاتار بہت اچھے بارش ہوئی کئی جگہوں پر ایوریس سے زیادہ رنگ فال ہوا ندی نالے تالہ باندھ سب ہی جو وارٹر بوڈیز ہیں وہ جم کر لبالب ہوئیں اور کئی دنوں تک باندھوں کے جو گیٹھ ہیں وہ بھی کھلے رہے کئی جلوں میں بھاڑ جیسے حالات بھی بنے لیکن اس کے بعد اب حالات جو ہیں وہ سامان ہوتے ہوئے آشیز نظر آ رہے ہیں مونسونی سسٹم میں وہ تھوڑے کمزور پڑے ہیں لیکن مدبریش کے کچھ جلوں میں بھاری بارش کا جو الٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے وہاں پر لگاتار جو ہے اچھی بارش کا دور آنے والے کچھ زینوں میں بھی جاری رہنے والا ہے لیکن اندھیکانش حصوں میں ہلکی بارش کی جو سنبھاؤنا ہے وقتی کی جاری ہے بودھا باندھی ہو سکتی ہے گرد چمک ہو سکتی ہے کئی جگہوں پر بجلی چمکنے ہو تھنڈر سٹروم جیسے سٹی بننے کے بھی آثار ہیں ایسا موسم آنے والے کچھ اور دنوں تک بنا رہے گا اور اگست کے موسم میں بھی لگاتار رک رک کے تو کہیں جو دار بارش کا جو دور ہیں وہ جاری رہے گا مدبریش میں اس مونسون کی ایوریج رین فال کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں کچھ جلوں میں ضرور کم بارش ہے لیکن موسم بباک کا یہ نمان ہے کہ پوری طرح سے سو فیس یہ ایوریج رین فال جو ہے وہ مدبریش میں کور ہو جائے گا اگر اوول اور پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو اور اسے زیادہ بارش بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اکثر یہ بھی آشش دیکھا جاتا ہے کہ ستمبر کے پہلے مہینے میں یا دس تاریخ تک بھی پہلے سبتہ میں اور دس تاریخ تک بھی جو ہے وہ بارش کا دور بارش کا سلسلہ جاری رہتا اور یہ جو ریمجھم بارش ہوتی ہے دھیری مدھیم گتی سے بارش ہوتی ہے اس سے گراؤنڈ وارٹر ابھی ریچارج ہوتا ہے تو یہ بارش ضروری ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہی موسم جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جی آمچن جیون پر حالاکہ اس کا تھوڑا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا واسو آپ بنے رہے گا مارے ساتھ اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے فیلال آپ کا بہت بہت دھنیواد اور شہتیس گھڑ میں ٹرین یاتریوں کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہے دراصل ریلوے نے ایک بڑی سنکھیا میں ٹرینز کینسل کی ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ چوبیس اگست سے نو ستمبر تک الگ الگ دنوں پر سینتالیس ٹرینز کینسل کی گئی ہیں آٹھ ٹرینوں کے روٹس ڈائیورٹ کیے گئے ہیں امریا اور دمو سٹیشن پر نون انٹرلوکنگ کا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرینز کینسل کی گئی ہیں جانکاری مل رہی ہے چوبیس گھڑ یاتریوں کے لیے پریشانی کا یہ کارنٹ بن سکتا ہے اس تیوہار کے آسپاس جس طرح سے ٹرینز کینسل ہوئی ہیں اور ایسے میں آنے جانے والوں کو کافی سمسیا ہو سکتی ہے جن کی یاترہ پرستاویت تھی ٹکٹس ہو چکے تھے انہیں ٹکٹس کینسل کرانے ہوں گے اور ٹرین کے روٹس بھی ڈائیورٹ کیے گئے ہیں اور یوگل ہمارے سیوگی بھی جڑ گئے ہمارے ساتھ بات کریں گے انہوں سے یوگل ریلوے کی طرف سے کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں ابھی ٹرینز کینسل کی گئی ہیں دیکھیں آسپاس چھتیز گڑ میں چونیندہ ٹرینے ہی چل پا رہی ہیں اور اگر ٹرینوں کے اگر ہم اسثتی دیکھیں تو نو روم ہے پوری طرح سے کھچا کھٹ ٹرینے بھری ہوئی ہے بہت سارے تیوہاری سیجن ہیں ایسے میں لوگ اپنے جو راج ہیں وہ جانا چاہتے ہیں اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اور ایسی اسثتی میں 47 ٹرینوں کو ایک وار پھر سے رد کر دیا گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے آسپاس کی چھتیز گڑ میں ابھی بھی ٹرین ہے وہ پٹری پر نہیں چل پا رہی ہیں لگاتار اس طرح کی ستیہ بن رہی ہے اب 47 ٹرینوں کو پھر سے رد کر دیا گیا ہے مدی پردیس میں جو تیسری لائن کا وشتار ہے انٹرلوکنگ کا کام ہے وہ چل رہا ہے حالانکہ آدھونی کے کرن بھی ضروری ہے لیکن ایسے میں پورے بلک میں اس طرح سے ٹرینوں کو اگر رد کیا جائے گا تو عام یاتریوں کو بھاری پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یاتا یات کا ریڈ جو ریل کو کہا جاتا ہے اور پوری طرح سے یہ جو ریڈ ہے وہ چوپٹ ہو چکی ہے کوویٹ کال سے لے کر کے اب تک لگاتار سیکڑوں ٹرینوں کو رد کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریل یاتری تو پرسان ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ریل بیوسائے سے جڑے ہوئے چاہے وہ کولی ہو ٹیکسی ہو تمام جو لوگ ہیں جو سمجھت سے سفر کر رہے ہیں یاتریوں کو ایک بار پھر سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے مادھیموں سے اپنے گنتبیوں کے اور جانا پڑے گا تو بلک میں جو ٹرینیں رد کی گئی ہے تو یہ تیہ ہے کہ عام یاتریوں کے مشکلے ہیں آسیت پھر سے بڑھیں گی کلکل اور یہ جو سگم اور سستہ ویکلپ لوگوں کے پاس موجود رہتا ہے یہ ابھی نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ اور ویکلپ کے کے بستائیں کیا ہو سکتی ہیں اس کے لیے بھی لوگوں کو سوچنا پڑے گا ترستاوی تیاتراؤں کو رد و بدل بھی کرنا پڑ سکتا بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور آزانی بھوپال میں ایک بار پھر بندوق کے دم پنلوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہیلمٹ پہن کر آئے دو بائک سواروں نے اس واردات کو انجام دیا دراصل بدماشوں نے کیش سمیت سونے چاندی کے جیور لوٹ لیے باگ سیونیا تھا نکشیتر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جس میں لوٹ پارٹ کی واردات کو مارکٹ میں انجام دیا گیا اور اس بات سے دکان کے مالک سمیت پورے مارکٹ کے جو دکاندار ہیں ان میں آکھوش ہے اور پولس کے طرف سے جو سرکشہ دی جانی چاہیے تھی اس پر فیلال سوال اٹھ رہے ہیں اور پولس کا اقبال یہاں ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں تلاش آروپیوں کی کی جا رہی ہے اور بھوپال میں راج سبا اپ چناو کے لیے نامانکن آج سے شروع ہو رہا ہے مدھی پردیش سہیت نو راجیوں میں چناو ہونے ہیں ایسے میں مدھی پردیش کی ایک سیٹ پر جو اپ چناو ہوگا اکیس اگست کو نامانکن کی آخری تاریخ اس کی ہے اور نام واپس لینے کی جو انتیمتی تھی ہے وہ چھبیس اگست تائے کی گئی ہے تین ستمبر کے صبح نو بجے سے شام چار بجے تک متدان ہوگا اور تین ستمبر کو ہی پرنام گھوشت کی جائیں گے تیاریاں کیا چل رہی ہیں راج سبا چناو کو لے کر اپ چناو کو لے کر بات کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے ہمارے ساتھ لگا تار جڑے ہوئے ہیں جی واسو کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں بلکل دیکھیں دیش مرک کے کئی لوگ راج سبا کی جو سیٹیں ہیں جو کھالی ہوئی ہیں ان پر اپ چناو ہونا ہے اور یہ سمبوتہ سبھی سیٹیں جو پہلے یہاں سے راج سبا کی سانسط ہے الگر اگر راجوں سے ان کے لوگ سبا میں چونے جانے کے بعد کیونکہ حالی میں لوگ سبا کے چناو ہیں تو یہ سیٹیں رکھت ہوئی ہیں مدع پدیش میں بھی جو ترادی سندیا جو کینڈری منتری ہیں جو راج سبا کے سانسط تھے مدع پدیش سے ان کے لوگ سبا جانے کے بعد گونہ شپوری سے یہ سیٹ جو ہے وہ رکھت ہو گئی ہے اور اب اس سیٹ پر اپچنا ہوگا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بی جے پی سیٹ سے اب اپنا امیدوار کسے بناتے ہیں یہ خبریں ضرور سامنے آئیں تھی کہ کے پی یادہ ہو جن کے جگہ جو ترادی سندیا کو چناوی میدان میں اتارا گیا تھا گونہ شپوری سیٹ سے انہیں جو ہے وہ بی جے پی ٹکٹ دے کر راج سبا بھیج سکتی ہے کیونکہ جس طرح ہے کہ مدع پدیش میں سمی کرن ہیں دو سو تیس ویدھائکوں میں ایک سو ساٹھ سیدھک جو ویدھائک ہیں وہ فیلحال بھاچپا کے پاس ہیں اور اس میں تیم آنا جا رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ ون ون سچویشن میں ہیں اب بی جے پی کو یہ تیم کرنا ہوگا کہ وہ کون سا اپنا کنڈریٹ اتارتی ہے کیا جاتی ہے کیا چھتری کیا سیاسی سمی کرن کو دیکھا جاتا ہے کیا مدع پدیش کے کسی نیتا کو موقع ملتا ہے یا پھر دیش کے کسی انہیں نیتا کو یا کے اندر کے کسی نیتا کو مدع پدیش سے راج سبا بھیجا جاتا ہے یہ ساری سمی کرنوں کو لے کر پارٹی کے اندر چرچاؤ کا دور شروع ہو گیا ہے کیونکہ آج سے نامانکن چالو ہو گیا ہے کئی ساریک تک کہنے قریب ایک ہفتہ تک یہ پوری پرکڑیاں چلنے والی ہو اور اس کے بعد آگے کی تمام جو پرکڑیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے گا لیکن بی جے پی کی یہ کوشش ہے کہ جس بھی کنڈریٹ کو اتارا جائے اس کے ذریعے پدیش کے تمام سیاسی سمی کرن سا دے جائے اور ایسے کئی نیتا ہیں جنہیں بی جے پی نے الگ الگ طریقے سے ذمہ داریاں دے رکھی ہیں تو راج سبا کے چناؤ جو ہیں وہ اپنے آپ میں بے حد مہت پون ہوتے ہیں اور مدی پرکڑیش کا اس بار پرتینے دتو کرنے کا موقع جو در راج سبا کے جگہ پہ راج سبا میں کسے ملے گا یہ ضرور دیکھنے والی بات ہوگی آشیش واسو نظر بنایا رکھے گا آپ ڈیٹیلز آگے آپ سے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور جیتو پٹواری نے کانگریس کے راشرہ دیکھش ملک آرچن کھڑ گے سے دلی میں ملاقات کی اور جیتو پٹواری نے حال ہی میں مدی پردیش میں الگ الگ زلوں میں ہوئے کانگریس کے پردرشن کی جانکاری دی وہیں مدی پردیش کانگریس کاریخارنی کو لے کر بھی ان سے چرچہ ہوئی اور مدی پردیش کے کسانوں کو کندرے کرشی منتری شیورات سنگھ چوہان نے بلایا ہے اور سوطنترتہ دیوست کے مکھے کارکرم میں شامل ہونے کے لیے کرشی منتری نے مدی پردیش کے کسانوں کو دلی آنے کا نمترن دیا ہے دیرات بھوپال سے دلی کے لیے کئی کسان روانہ ہوئے ہیں اور اس سوطنترتہ دیوست کارکرم کے سماروح میں یہ مدی پردیش کے کسان شامل ہوں گے جو دلی کے لیے اوچ کر چکے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اندرے کرشی منتری کے بلاوے پر یہ سبھی کسان دلی جا رہے ہیں بڑھتے آنگے کوردہ میں نابالگ لڑکی کی ہتیا کا ایک معاملہ جہاں نشیڑی ایک شخص نے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر نابالگ کی ہتیا کر دی علاج کے دوران لڑکی کی موت ہو گئی آروپی شخص کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جانکاری مل رہی ہے کوردہ سے جہاں ایک نابالگ لڑکی کی ایک شخص نے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی جو نشی کا عادی ہے اور اس نشیڑی کی اس حرکت پر اب کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے بات کریں گے ہمارے سہیوگی منیش مشرہ اس وقت جڑ گئے ہیں منیش کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کیا کچھ کاروائی کی جاری آروپی خلاف اور کیوں اس نے ہتیا کی واردات کو انجام دیا بلکل آجیز اس طرح سے جانکاری جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابقی یوک نسے کاری تھا آیا دین جو ہے اس طرح کی لیچوڑا اور بیواد کرتا تھا یہ جو نابالگ لڑکی ہیں یہ اسکول سے لوٹ رہی تھی اس لوٹنے کے دوران وہ اسے چڑھانے کا پیاس کر رہا تھا لگاتار کچھ نہ کچھ اسے کمین کرتا تھا جسے وہ منہ کرتے تھی تو اسی بات سے گچھے میں آکر ان کے بھی چوتوں میں ہوئے اور جو یوک ہے وہ پاس پہ رکھے ہوئے ڈینڈے سے لگاتار اس کے سید پر تابر توڑ وار کر کے وہاں سے بھاگنے کا پریاست ہے جس کے بعد جگٹے کے جانکاری پرجنوں کو ہوئی پرجنوں نے گھائیہ رابرسہ میں نابالگ لڑکیز دی اسے لے کر ہسپیٹر پہنچے جہاں اپیار کے دلال اس کی موضوں کے بلال پولیس نے آروپی جو یوک ہے اسے گرپتار کر لیا بہت شکریہ منش آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کیلئے اور نیواری میں ایک طالب سے شب ملنے سے سنسنی پھیل گئے دراصل معاملہ نیواری تھانک شیطر کے سمندوہ کھرک گاؤں کا بتایا جا رہا ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو طالب سے باہر نکالا اور اس کی شناخت کروائی گئی اور ہردہ میں ایک نیجی آتری بس پر پتھراو کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دو نکاب پوش بدماشوں نے پتھراو کی سوارداد کو انجام دیا بس کے آگے کا جو ونگ شیلڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور بس ڈرائیور نے اس پورے معاملے کی شکایت کی ہے ہڈیا تھانا پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو نکاب پوش آئے اور انہوں نے پتھر مار کر بس کا جو کانچ ہے وہ توڑ دیا اور اس دوران حلقی پھلکی چوٹ ضرور آئی ہے ان دو لوگوں کو لیکن یہ پورا جو گھٹنا کرم ہے آخر کیوں بارداد کو انجام دیا گیا اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں یہ جاننے کا پریاس فلال کیا جا رہا ہے بس ڈرائیور کی شکایت پر پولیس کا روائی کر رہی ہے اور اب بات گوالیر کی جہاں پولیس کو نشے کے خلاف ابھیان میں بڑی کامیابی ہاتھ لگی پولیس نے ایک ٹرک سے ایک سو پچاس کلو گانجا ضبط کیا ساتھ کی موقع سے پانچ گانجا تسکروں کو بھی گرفتار کیا گیا مخبر کی سوچنا پر پولیس نے واہن چیکنگ ابھیان کو چلایا اور اس دوران ایک سندگ دے ٹرک کی جب تلاشی لی گئی تو اس سے ایک سو پچاس کلو گانجا برامت ہوا تسکروں نے گانجا کی کھیپ کو بڑے شاترانہ طریقے سے کاجو کے چھلکے کے بوریوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا پولیس کے مطابق گانجا کی تسکری کرنے والے اس گروہ کا نیٹورک مدھی پردیش 36 گڑھ سمیت کئی راجیوں میں پھیلا ہوا تھا جو کی اب ٹوٹتا نظر آ رہا ہے اور آئسین کے سلوانی میں بلاک شکشہ ادھیکاری کھاریالے میں بڑا گھوٹالے کا ماملہ سامنے آیا یہاں پر عطیتھی شکشکوں کے ویتن اور ماندیے کے نام پر ایک کروڑ پچھتر لاک تین سو چوالیس روپے کا گھوٹالہ سامنے آیا پتہ یہ چلا کہ بائیس خطہ دارکوں کو رقم دی گئی ہے جس میں سے نو تو سرکاری کمچاری ہی نہیں ہے سب سے بڑی سینتیس لاک بائیس زار چار سو ستائیس روپے کی رقم سمن اہیروار کے خاتے میں ڈالی گئی گھوٹالے میں بی ای او لیکپال اور کمپیوٹر آپریٹر کی بھومی کا سامنے آئی ہے سرکاری رقم کرنچاریوں کے رشتداروں کے خاتے میں ڈالی گئی اور یہ گھوٹالہ 2018 سکچہ عدیکاری کاریل سلوانی میں آئیوکت کوس لیکھا کے نردیس پہ جلا کوسل عدیکاری دوارہ جانج دل بنا کر جانج کی گئی جس میں یہ پایا گیا کہ بائیس لوگوں کے کھاتے میں جو عتیتی سکچک درسائے گیا وہ عتیتی نہیں ہے ان کے کھاتے میں ایک کڑور تین لاکھ کے سمتنگ راسی ٹرانسپر کی گئی راسانی بھوپال میں خراب سڑکوں کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے خراب سڑکوں کو لے کر نگر نگم اور پی ڈبلی ڈی بھاگ ہم نے سامنے آگئے ہیں نگر نگم کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر سڑکیں پی ڈبلی بھاگ راسدھانی میں ہوئی بارس کے بارس سڑکیں چھتی گر ست کیا ہوئی الگ الگ بھاگ کو یاد آنے لگی کہ آخر ان کی سڑک کونسی ہے اور دوسرے سڑک کونسی ہے مدی پردیس کی راجدھانی بھوپال میں جو تیج بارس سے لگاتار سڑکیں چھتی گر ہوئی اور پی ڈی بھاگ کی طرف سے میڈیا بلا کر باقی سفائی دی گئی کہ یہ سڑکیں ان کی ہیں اور جو خراب سڑکیں ہیں وہ پی ڈی ڈی بھاگ کی سڑکیں جو سکایت مل رہی ہیں اس کی آدھار پر ان کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اگر بات نگر نگر نگم کی طرف سے بھی اگر نگر نگم اپنی شڑکوں کی صحت بات کا لگاتار خیال رکھ رہا ہے حالان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی 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 ہوتی ہے تو ڈامر سڑکیں خراب ہوتی چاہے نگر نیم کو چاہے پی ڈی 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 ہوتی ہے وہ بھی اس کام کو ٹھیک سے کر رہے ہیں نگر نیم بھی کر رہی ہے اور بہت جل گڑھوں سے مکتی مل جائے گی میں بھوپال شہر کی بات کروں تو بھوپال شہر میں سرطوں کا بہت بڑا حصہ ہے چار یار کلونٹر سے بھی جاتا وہ نگر نگر کے میں پولس سہائتہ کیندر ہے اس سے یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پولیس کے کرمچاری نہیں بیٹھے رہتے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ندارت رہتے ہیں وہیں آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں پولیس سہائتہ کیندر میں آر ڈی اے بیٹھتے ہیں جو کانسٹرکسن کا کام دیکھتے انہیں لوٹ کر دیا گیا ہے پولیس سہائتہ کیندر آر ڈی کرمچاریوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اس سہانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سماجک تطو نے جینا دو بھر کر دیا ہے چوری چھ 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 لٹ جیسی گھٹ آئے دن ہو رہی ہیں پولیس ویبھاگ بہتر کانون یوستہ کا دعوی کرتا ہے لیکن کمل ویہار میں نظر آ رہی اس ستی رازدھانی رائی پور میں کانون یوستہ کی پول کھول رہی ہے یوستہ گھٹ